دس کو سننے سے پہلے چاند باتیں میں جب بھی خدا کے فضل سے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں جب بھی یہ شرف حاصل ہوگا تو اس سے پہلے میں شکر گزاری خدا ان کے ذور رکھتا ہوں کہ میں خدا سے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں خود میں اس لائک تو نہیں کہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں لیکن یہ خدا کا گہرہ فضل ہے کہ خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے پہلا تمہجز اس کا پہلا بات باہر بھی لائک میں لکھا ہے کہ میں اپنے طاقت پکشنے والے خدا یسولنسی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دیانت کا سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا یہ بڑی دیانت کی بات ہے اگر خدمت کی بات کی جائے تو باری صاحب سے اور ڈاکٹر فرانسیس اور پادری اسر تلیم جن کے ساتھ میں نے خدمت کی ہے سب سے زیادہ عصہ جو ہے وہ پادری اور طاق عزمی صاحب کے ساتھ میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا ان سے میں نے سیکھا آج اگر یہاں کھڑا ہوں تو ان کی بدولت آج یہاں پہ کھڑا ہوں یہ خدا کا بڑا فضل ہے ڈاکٹر صاحب تہیکیو بار صاحب تہیکیو آپ نے ہماری رہنمائی کی ہم نے بتایا کہ کس طرح سے آپ خدا کے جلال کے لیے خدا کے خدمت میں آکے بڑھ سکتے ہیں تو آئیں ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے آج شام خدا سے نیا دل نئی روح نئی اکل نئی سوچ مان چکے ہیں بیناً خدا کے فضل سے آج ہم جبکہ خدا کے کلام کو سننے گے تو انجمیناً محس اس طرح عمل کرنے والے بھی بنے گے بسم ربنا یسور حسی اللہ سجود وجیہت سی دنیا بل آخرت اقائے نامدار فخر ماجودات باعث تقلیق باعث تقلیق تحریک کائنات اتداؤ اتفا مظہر قبریہ خاتمل انبیاء منجل عالمین یسور حسی کے نام سے آگاس کرتا ہوں آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا مقدس یحنی اس کا کہنا باب انتیس آیت میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بغہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے حالیلویہ آج ہم ملکہ خدا کے کلام کو سیکھیں گے خدا کے کلام کو لکھا لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا میرے ساتھ ابھی اس کا آیت قریب کرے گے دیکھو یہ خدا کا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے آج ہم نے اسی آیت کو سیکھنا ہے کہ جو خدا ہے وہ کس طرح سے دنیا تا رغاہ اٹھا لے جاتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سواب سے گناہ آیا سب سے پہلے خدا نے آدم کو امنا ہوا کو پیدا کیا جب خود کو پیدا کیا تو آئیت قدس میں لکھا ہے نئے آیت نامے میں کہ ایک آدمی کے سواب سے گناہ آیا تو سب سے پہلا جو ان کی زندگی میں کام تھا دعا کرنا شکر جزاری کرنا اور یہ شکر جزاری کا سلسلہ چلتا چلتا کہن اور حابر تک جا پہنچا شکر جزاری کرتے تھے جو یہودی تھے وہ بچنا لیتے تھے اور اس پر اپنے سارے گناہوں کا جو بھوچتا وہ رکھتے تھے اور زبا کرتے تھے کناہ بکناہ کی کربانیاں کرتے تھے یہ جو گناہ ہیں اس نے ساری انسانیت کو چرد کو پرد کو ہر ایک چیز کو اس نے اپنی لبیر میں لے لیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موہ ہے جبکہ اس گناہ نے ہر ایک چیز کو متاثر کیا جب اس نے ہر ایک چیز کو متاثر کر لیا تو ہر ایک چیز گناہ کرتی جائے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں ہم توبہ کر کے پچھواتے ہیں یقینہ اور خدا کی سوری میں ترہ بہترہ کی نظرانے بھی سرانتے ہیں تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں اور خدا کی قربت میں آگے بچ سکیں جب یہ گناہ اسی طرح زندگیوں میں چلتا ہا چلتے چلتے اس نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا تو دورت میں بھی اس بات کو واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ملوں بچ گناہ دے جمعیہ میری مائی تو ضبور پیس کہتا ہے فضل نال اے رب بخشو نال سب نے جبکہ اس گناہ نے گناہ نے ماری زندگیوں میں ایسا جگتر رکھا ہے کہ آج ہم خدا کی طرف بڑھتے نہیں خدا کی طرف آپ نے آپ کو قدم بڑھاتے نہیں یقین یہی ضرورت ہے کہ ہم گناہ کو اپنی زندگی میں سے نکالے گئے تو تب ہی ہم خدا کی دوری میں ٹھین سکیں گے تب ہی خدا کا فضل ہم پر جاری ہوگا جب خدا کا فضل ہم پر آئے گا تو یقین ہم خدا میں بڑھے گے آج ہمیں ایک شخصیت کی ضرورت ہے وہ شخصیت ہے جس کے اٹھنے میں گناہ نہ ہو جس کے دیکھنے میں گناہ نہ ہو جس کے چلنے میں گناہ نہ ہو جس کے سونے میں گناہ نہ ہو جس کے دخم میں گناہ نہ ہو جس کی جس میں گناہ نہ ہو اور لا کبہ لا ریب بیعہ پر لا خود امی یسر سی ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا ملو ہے جو جہاں کے غنا اٹھا لے جاتا ہے اور جب کسی خدا کے بنا لیے اس بات کو بیان بیاں کر دیکھو یہ خدا کا بنا ہے جو جہاں کے غنا اٹھا لے جاتا ہے کیونکہ جب خدا میں یسو نسیر اس بات کو بیان کر رہا ہے مقدس یوانہ اس بات کو بیان کر چکے کہ دیکھو یہ خدا کا بنا ہے جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے مریم صدیقہ کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اسلام تجھ پر جس پر فصل ہوا تو مریم صدیقہ کہتی ہے تو میں تو کمباری ہوں میں کیسے اس بیتے تو پیدا کر سکتی ہوں نہ اس بیتے پیدا ہونے کے لیے خواہش کی ضرورت ہے منصور کی ارادے کی ضرورت ہے خون کی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہے تو جب فرشتہ سے کہتا ہے کہ اے مریم ہے یہ بیتے پیدا ہونے کا سواب نہ تو خون ہے نہ تو ارادے کی ضرورت ہے نہ کسی جس کی ضرورت ہے نہ کسی تکھم کی ضرورت ہے یہ خدا کا بیتے خدا کی روح تجھ پر سایا کرے گی یہ ملودِ مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا یہ ملودِ مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا جب خدا تعالیٰ کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں جب خدا میں یسول مسئلہ یہ آگاز کیا تو کہا کہ اے گھوش سے دبے ہوئے لاب سابر میرے پاس آو میں تمہیں آرام دوں گا جب یہ خدا میں یسول مسئلہ علام کر دیا آگے جب ہم ان کی ذنگی میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہماری خداوئیں ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے کیونکہ اس نے کہا کہ اے گھوش سے دبے ہوئے لاب سابر میرے پاس آو میں تمہیں آرام دوں گا جب خدا میں یسول مسئلہ یہ علام کیا ہم ان کی ذنگی کو دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے ہمارے گناہ اپنے اوپر ادھا دیئے اپنے اوپر اٹھا دیئے تو یقینہ ان کو بہت ساری خداوات ہم اندر پیش کیا گیا مقصد انفاظ میں بیان کروں گا جب ان کو یہودی دارت دارت کے اندر رومی دارت کے اندر شرعی دارت کے اندر پیش کر دیا گیا کہ انہوں کسی نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں جاتے لیں گناہ مات ہوئے کسی نے کہا یہ کہتا ہے کہ جا اپنی چار پائی اٹھا ہوئے جب پھر کسی نے کہا اس نے کہا کہ میں اپنے آدم کو زبیر پر گناہ مات کرنے کا افتیار ہے برطرہ بطرہ کے انزامات خلاوہ یسور مسیحی شخصیہ پر لگا بیئے گئے جب رومی دارت کے اندر لے گیا ہے شرعی دارت کے اندر لے گیا ہے ساری راب انہوں نے سائیف الانبیاء کھولے زبور کھولے طرف بطرہ کی کتابیں کھولی اور ساری غاب دیکھتے رہے کہ کوئی اس شخصیت کے اندر گناہ ہم ثابت کرسکے بلا کر شرع کے آدموں نے کہا کہ ہم اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کرسکتے یہ تو وہ شخصیت ایسی تھی کہ جس کے اندر جس نے انعام کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرسکے جبکہ اس شخصیت کی آج ہمیں ضرورت ہے ہمیں آج اس زندگی کو اس شخصیت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمارا وہ بوجھ اٹھا سکے ہمارے کناہ کا بوجھ اٹھا سکے تو بلا کر جب یہ ہوتی اردار رومی دانت اندر لے کر بھی جڑا گیا خنانہ یسن مسیح کو تو انہوں نے کہا کہ یہ اسے سلیم دو انہوں نے کہا کہ شوش شروع کر دیا انہوں نے اسے سلیم دو اسے سلیم دو بادشاہ پریشان ہو گیا بادشاہ نے کہا کہ خدا نے اسے خواب میں بتایا تھا کہ اے بادشاہ تو اس میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا یہ بھی آپ نے پڑنا ہے یہ گناہ گار نہیں اس میں تو گناہ ثابت نہیں کر سکتا جبکہ انہوں نے کہا کہ اسے سلیم دو اسے سلیم دو اسے سلیم دو جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ترہ بر ترہ کے جنزہ مہاد زیادہ کر دیئے گئے کہ اسے سلیم دو جب یہی بات کو کر دے چلے گئے تو بادشاہ نے کہا بل آخر بادشاہ نے کہا کہ پانی لاؤ جب اس نے پانی لیا ہاتھ دو کر اس نے کہا کہ میں اس نے گناہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ تو خدا نے جس طرح سے اسے کہا کہ پھر کوئی بات کہ اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ نے گناہ ثابت کر سکے جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ یونیوں کی یہ روایہ تھی تو وہ سال بات ایک بچھرہ لیتے تھے بچھرے پر اپنے گناہ لات دیتے تھے اس سے پہلے جو زندہ کائن ہوتا تھا وہ اس بچھرے کی انیسکی کرشک کرتا تھا تاکہ اس نے کوئی گناہ تو سر نہیں ہے جبکہ اس نے گناہ نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کی کرباری کی جاتی تھی اسی طرح خدا یسول نسیلی ہماری رخماؤں کو ہمارے گناہ کو اپنیوں کو لات دیا سریف اٹھا گئی جب وہ کوئی کنگلی کی طرح بڑا تو اس کی ڈاڑی کو نوچا گیا اس کے ناڈے پر سر پر ناڈے پر آج رکھا گیا اس کے موپر تھپر مالے گے اس کی پشاک پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کوڑے لکھا دیا گئے بھی آخر سریف پر لکھا دیا گیا کلام مقدس میں لکھا ہے جب لکھڑی پر ہوں وہ لانتی ہوا خدا یسول مسیح نے ہماری خطائیں ہماری ہمارے بنا اپنے 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 لیے اور جب خدا یسول مسیح سریف پر انہ نے چھے کلمہ سادر کر چونے چڑھا رہے ہیں فسا کی قربانی کا وقت آ گیا جب چھے کم مات خرام یسول مسیح نے بیاد لکھا کر ہیکا کم پردہ دو ٹکڑے ہو گیا ہیکا کم پردہ دو ٹکڑے ہو گیا بہاڑ نرس گئے سمی نرس گئی جو وہ قہد تھا جس نے کے ہاتھوں میں بچھرا تھا تاکہ وہ اس کو زبا کرے اس کو پاک مکان کے اندر لے جائے جائے تاکہ اہم کے سنو کے اندر اس خون کو چھکا جائے کر کے کناہ ہم کبھارا ہو سکے جب خلام یسول مسیح کو نو بچے سری پر لٹکا دیا گیا جب خلام یسول مسیح چھے کلمات گئی اور وہ نیچے گر پڑا اور بچڑا اس کے حکم سے نکر گر بھاگ گیا تو خلام یسول مسیح نے کہا تمام ہوا خلام یسول مسیح نے کہا تمام ہوا جب خلام یسول مسیح نے کہا تمام ہوا تو یہاں نام استقاظیم جو کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بردہ ہے جہاں کے گناہ کیونکہ اصد سے سفا ہوا بردہ اصد سے سفا بردہ خلام یسول مسیح نے جس نے ہمارے گناہ کا فدیہ دیا ہے آج ہمیں اس شخصیت کی ضرورت ہے آج ہمیں اس کو اپنی زندی بیلانے کی ضرورت ہے جب کہ خلام یسول مسیح نے ہمارے گناہ کا بوج اپنے اوپر لے لیا تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح سے خدا کا بردہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بردہ ہے جو جہاں میں گناہ اٹھا لے جاتا ہے جب کہ اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لی تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی گناہوں سے کرارا کرے اور خدا کی طرف رجوع آئے جس طرح سے ہم نے پچھلے سنڈے کو ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کے بندہ نے جو بیان کیا کہ ہم نے اپنا مال اس جگہ جمع کرنا ہے جہاں یقیدہ نظام کھائے پر کہ ہمیں اس جگہ جب کہ خدا یسوسی کے ذریعے اپنے مال کو جمع بھی دنیا دار ہوگا جب وضلح آئے گا تو یقیدہ ہم یہاں رہ جائیں جو اس کے آنگے وہاں برور کر اس طرح اس طرح کہ آج ہمیں خدا نے وقت دیا ہے کہ ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا مال کہاں جانا کرنا ہے ہم نے گناہوں سے اکنالہ کرکے خدا کی طرف کیسے بڑھنا ہے تو خدا کے کلام کو سیدھا سے جس لئے ہم نے باتیں سیکھی ہمارا ایمان ہے کہ آج خدا کے کلام کو سیدھا سے ہم نے برکت پائی گو ڈیس ہی